یہ ذکر خفی ہے یعنی کہ چھپا ہوا ذکر جہری جو کہ ہم زبان سے کرتے ہیں وہ ظاہر ذکر ہے جس کو ہم خود بھی سنتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنے والے وہ بھی سنتے ہیں لیکن یہ ذکر قلپی ہے یہ ذکر خفی ہے یہ ذکر صدی ہے یہ چھپا ہوا ذکر ہے یہ دل سے ہوتا ہے چھپا ہوا کیوں ہے کہ جب یہ دل سے ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا پتا صرف ہمیں ہوتا ہے جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے جو ذکر کرنے والی ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اور مذکور کو یعنی کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو پتا ہوتا ہے ذکر کرنے والے کو پتا ہوتا ہے اور جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس کو پتا ہوتا ہے اور کسی کو بھی اس چیز کا پتا نہیں لگتا اتاک جو فرشت انسان کی انفاظت کے لیے مقبور ہیں ان کو بھی پتا نہیں ہوتا یہ پتا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو ہوتا ہے اور اس بندے کو ہوتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا شکا ہوا مضبوط اور مستحق تعلق یاد کا اللہ تعالی کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے جو معشوق اور عاشق کے درمیان ہوتا ہے محبوب اور محب کے درمیان ہوتا ہے اور تیسرا اس کے پیجے کوئی نہیں ہوتا ہے اور ایسی محبت اور ایسے تعلق کا مزا ہی کچھ نرانہ ہوتا ہے بلک یہاں تک بھی یہ قول ہے کہ روز قیامت جب نام عمال اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور نام عمال کو دیکھا جائے گا ٹٹولا جائے گا ٹولا جائے گا اور چھانچا جائے گا تو ایسے وقت میں وہ سارے دفتر فرشتے پیش کریں گے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس بندے کا جو اس وقت بارگاہ خرابندی میں موجود ہوگا جب سارے عمال آ جائیں گے آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عمال تو اس نے کیے جو آپ نے دفتر میں تحریر کیے کیا اس کا کوئی اور عمل بھی ہے تو سرشتے عرض کریں گے کہ یا رب العالمین جو ہم نے دیکھا جو ہم نے سنا وہ ہم نے نوٹ کیا اس کے علاوہ ہمیرے پاس کوئی عمل اس کا نہیں ہے تو روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عمل اس کے طرازوں کے پلڑے میں رکھے گا اور فرمائے گا کہ یہ مجھے دل سے یاد کرتا تھا جس کا تمہیں بھی پتا نہیں ہے یہ آج وہ عمل اس کے اس کے طرازوں میں ڈالا جا رہا اور وہ عمل اتنا بھاری ہوگا کیونکہ وہ جتنے بھی اس کے خطائیں یا خطائیں یا گناہ ہوگے ان سب سے زیادہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے لئے نجات کا ذریعہ بد رہی تو دوستو یہ خفی ذکر ہیں یہ تلبی ذکر ہیں اب اس میں اس کا توجہ اس طرح رکھے جس طرح ہمیں پیاس لگے تو ہمارا توجہ پانی کی طرف ہوتا ہے مگر ہم زبان سے پانی پانی نہیں کردے توجہ اس طرف ضرور ہوتا ہے اور ساتھ میں بیٹے ہوئے شخص کو بھی پتا نہیں ہوتا اس کو پیاس لگی ہے جب تک کہ وہ خود اس کو بتائے کیونکہ پیاس لگی ہے تو جو پیاس آدمی دل میں پانی کو یاد کر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح ذکر والا اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوگا اور ہمیشہ یاد کر رہا ہوگا دل کی طرف توجہ فرمائے اور یہ مشک شروع کریں موسیقی موسیقی